ملتان میں بپھرے ہوئے وکلا نے نیو جوڈیشل کامپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ڈنڈے اٹھائے اور عدالت اور ججوں کے کمروں کے شیشے چکنا چور کر دیئے پاپا دھاپی میں خوابتین وکلا بھی کسی سے پیچھے نہ رہی جو شہ سامنے آئی گرا دی گئی ریکارڈ روم کے علماریاں نہ بچیاں داگتوں کے فرنیچر کا ہنجر پنجر کر ڈالا اور بورڈ اکھاڑ کھے کے بے قابو وکلا بے دھڑک دھڑن تختہ کرتے رہے نہ قانون کا دھڑکا رہا نہ پولیس کا خوف کیونکہ پولیس تو تماشا دیکھنے میں مصروف تھی سابق صدر ہائی کورٹ بار ملتان خالد اشرف نے کہا کہ ان کا احتجاج برامن تھا وکلا کا کہنا تھا کہ مکمل سہولتیں فراہم کرنے پر جوڈیشل کامپلیکس کی انتظامیہ کو ایک ماہ کی محلت دی گئی تھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ نئے جوڈیشل کامپلیکس میں چیمبرز مسجد واش روم اور پانی کی سہولت دی جائے احتجاج کے بعد ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار نے تین روز کی ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ادھر ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودری امیر محمد نے کہا کہ نیو کچہری میں سہولتیں موجود ہیں جبکہ وکلا کے چیمبر کے لیے باسٹ کنال زمین بھی مختص کی گئی ہے چودری امیر احمد کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے توڑ پوڑ میں وکلا ملوث نہیں پروفیشنل بکلا عدالتوں میں پیش ہو کر اپنا کام کریں گے اور کوئی قوت عدالت بند نہیں کر سکتی